السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب ویورز جیسا کہ آپ ویو میں دیکھ سکتے ہیں گار اہیرہ کا منظر ہے ہم دوست جو ہے گار اہیرہ کی زیارت کے لیے گئے تو سوچا آپ کو بھی زیارت کروا دیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی تھی ہمارے نبی روزانہ اپنے گھار سے گار اہیرہ تک پیدا لائے کرتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا گھر خانہ کعبہ حرم کے پاس تھا اور یہ سفر جو ہے حرم سے لے کر گار اہیرہ تک ساڑھے نو کلومیٹر ہے ہمارے نبی روزانہ پیدل چل کے یہاں آیا کرتے تھے اور اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ جایا کرتے تھے تو زمین سے لے کر چوٹی کا جو سفر ہے وہ بھی تقریباً چھ سو میٹر ہے تو ہمارے نبی پہلے اپنے گھار سے یہاں تک پیدل آتے پھر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے تو جو لوگ بھی مکہ میں عمرہ کے لیے آتے ہیں یا مکہ میں یا سعودیہ میں رہتے ہیں ان کو گار اہیرہ ضرور جانا چاہیے وہاں پہ زیارت کرنی چاہیے اور یہی ہے کہ آپ کو یہاں سے گاڑی مل جاتی ہے پانچ ریال میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مکہ کے جو مسجد جن والی سائٹ پہ آپ کے گاڑی ملتی ہے شیرنگ میں اگر جائیں گے تو آپ کو پانچ ریال میں گاڑی مل جائے گی تو یہی ہے کہ آپ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ہی نکل جائیں بلکہ فجر کی نماز آپ وہیں پہ پڑھیں تو بہتر ہوگا وہاں پہ راش نہیں ہوتا صبح کے ٹائم اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو پھر راش ہو جائے گا دوسرا گرمی ہو جائے گی تو اس لئے آپ صبح صبح ہی وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے زیارت کریں نفل ادا کریں چلیں تو آپ کو زیارت کرواتے ہیں ہاں تو ویور یہ جو آپ کو ریڈ کارپیٹ نظر آ رہا ہے یہی وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے نبی بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی تنگ سی جگہ ہیں تو جو لوگ بھی یہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ نفل ادا کریں تو آپ بھی لازمی یہاں پہ جائیں لیکن یہی ہے کہ اگر جائیں تو آپ دوسروں کو بھی موقع دیں یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ کے پھر دوبارہ کوئی اور عبادت شروع کر دیں آپ اپنا دو نفل پڑھیں اور یہاں سے پیچھے ہٹھ کے دوسرے لوگوں کو موقع دیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے عبادت کرتے تھے اور ہمارے لئے دعا کرتے تھے ویور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں نفل ادا کرنے کے لئے یہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ سب مسلمانوں کو یہاں پہ آنے کی یہاں پہ نفل ادا کرنے کی اور دعا مانگنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اس کے بعد یہاں سے ہم نے غارہ ہرہ سے ہی کھڑے ہوکے اس کی چھوٹی سے پورے مکہ کا ویو کیپچر کیا ہے یہ سامنے جو آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے یہ حرم کے پاس ہی ہے آپ کو پتا ہے یہ اس کے علاوہ یہ غارہ ہرہ کے پاس مکہ کی عبادی ہے نیچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیلڈنگز ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں سے یہاں سے پورا تقریبا مکہ نظر آتا ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا ہے حرم تقریبا ساڑھے نو کلومیٹر ہے تو یہاں سے بھی آپ کو کلاک ٹاور جو ہے آرام سے نظر آ رہا ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں اللہ